فرانسیسی اخبار کے مطابق ایک ٹھیٹر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خردار بنایا گیا ہے اسے آج رات پیرس میں دکھایا جائے گا ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے فخر کونن سرور عالم کی گستاخی کر رہے ہیں میری ذات کی بات ہوتی تو پرواہ بھی نہ کرتا لیکن میرے دین پر میرے پیغمبر پر حملہ کریں گے تو میں جیتے جی مر جاؤں گا تلوار سونت لوں گا جان دے دوں گا چاہے وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تاکہ آخرت میں رسول اللہ کا دیدار کر سکوں مرنے کے بعد حضور کی زیارت کر سکوں راک بن جاؤں پھر سے زندہ ہو جاؤں گا اور لڑوں گا اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس قدر گھٹیا دشمن سے برسارے پیکار ہیں چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن حرمتِ رسول کا دفاع کریں گے فوراں فرانسیسی سفیر کو بلوائیں جیسا آپ کا حکم ہو حضور اگر مسلمانوں کا وطن کمزور پڑ جائے اور وہ آرام سے سوتے رہیں تو ان کا کچھ نہیں بن سکتا حضور ان کی کوشش اسلام کو روئے زمین سے مٹا دینے کیلئے ہیں ان کے راستے کی واحد رکاوٹ اسلام کی علم بردار طاقتور سلطنت ہے ان کو تکلیف صرف سلطنت عثمانیہ سے ہے وہیں کھڑے ہو جاؤ سلطانِ معظم پیوڑ اور ہرزل ہمارے سفارت خانے میں مہمان ہیں کون ہے وہ اتنی معمولی سی بات کیلئے ہم نے آپ کو بلائیا ہے یہی خیال تو نہیں آپ کا تو پھر کیوں بلائیا گیا ہے سفیر صاحب ہم مسلمان اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں اتنی کہ ان کے سچے عاشقوں نے ان کی خاطر اپنی چانے نسار کر دیں بلا تردد ہم بھی نسار کر دیں گے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر کی نقاط کا اعلان کیا ہے جس میں ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا گیا ہے میں بلکان اور عراق شام جبل لبنان حجاز کفقاز اناتولیہ اور دارال حکومت کا سلطان میں اسلام کا خلیبہ حبد الحمید خان ہوں اگر اس ڈرامے کو نہیں رکھوایا تو تمہیں تباہ کر کے رب دوں گا اس سرہ کے تھیٹر کا روگنا فیلحال ناممکن ہے اس سب کے بعد بھی میرے خیال متو ناممکن سلطان ابتالہ محطانی کا مقابلہ کرنا ہے چلیں لکھیں پاشا فرانسیسیوں نے اسلام دشمنی میں تمام حدیں پار کر لی ہیں اسلام کے خلاف ان کی حرزہ سرائیاں مزید برداشت نہیں کی جائیں گی فوراں علم خلافت بلند کرنا اور فرانسیسی فوجی دستوں کے خلاف جہاد کرنا خلیفت المسلمین عالی جناب سلطان عبد الحمید خان کا حکم ہے بسم اللہ اب سے ہم ان کی ہی زمان میں ان سے بات کریں گے فران تیار ہے تیار ہے حضور ایک خوش خبری بھی سنانی ہے سنائیں فرانسیسیوں نے تھیٹر منسوخ کر دیا ہے حضور حضور سارے عالم اسلام سے شکریہ کے خودگوت آ رہے ہیں لیورپول میں اسلام تنظیم شکریہ پیش کر رہی ہے ہندوستانی مسلمان بھائی سڑکوں پر نکل آئے ہیں ان کے رسول کی حرمت کے پاسدار خلیفہ کی صحت اور آفیت کے لیے دعا کو ہیں مصر الجزائر لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں حضور اللہ آپ سے راضی ہو جائیں حرمت رسول کے لیے ہماری جانبی خربان ہیں یہ اللہ کا احسان اہم پہ کہ اس نے اس کام کے لیے ہمیں چنا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے